نمسکار آداب سچری اکال دوستو مجھے ایک سجن ہے سنیل جی بھاگا پرانا موگا کے پاس ایک جگہ ہے وہ میرے ساتھ کچھ دس بارہ دن سے جڑے ہیں ہمارے چینل کے ساتھ میں شبت سنتے ہیں گردوارے جاتے ہیں پہلے ماتھا ٹیک کے بھاگا آتے تھے لیکن آپ کے لئے گئے وہ چالیس منٹ بیٹھ کے وہاں سو منٹ کرتے ہیں تو انہوں نے ایسے ہی مجھ سے ایک سوال بوچھا کہ آپ نے جو آڈیو انہوں نے سنا تو اس میں میں نے کہا تھا کہیں مجھے ایکزیکلی یاد نہیں ہے اینڈ پارٹ میں کہ میں نے سیڈی سنی اور میرے اوپر کرپا ہونے لگ گئی ہے یا کرپا ہو گئی ہے ایسا کچھ تو مجھ سے سوال پوچھ رہتے کہ یہ کیسے پتہ لگتا ہے کہ کرپا ہو گئی آپ نے کیسے جانا تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کے کانوں تک عشور کا نام پہنچ جاتا ہے یا آپ کی زبان پہ عشور کا نام آ جاتا ہے اللہ کا واہ گروہ کا گاڈ کا نام آ جاتا ہے یہی بہت بڑی کرپا ہے اور کیا کرپا چاہیے یہ سب کے بھاگے میں نہیں ہوتا ہے خیر وہ بڑے پرسند ہوئے لیکن وہاں سے ایک پوائنٹ ٹگر کیا تو بہت سارے ہمارے لوگ ہیں جن کے دماغ میں یہ ہوگا کہ کرپا ہوئی کی نہیں ہوئی کرپا ہو رہی ہے کی نہیں ہو رہی ہے کرپا کب ہوگی یہ ایسے وچار کو چلتے رہتے ہیں دماغ میں تو ان سب سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایشور کا نام آپ کی زبان پہ آ گیا ایشور کا نام آپ کے گھر میں آ گیا ایشور کا نام آپ کے کانوں تک آ گیا تو یہ بہت بڑی کرپا ہے اور اب اس کے بعد آگے کی یادرہ شروع ہوتی ہے اس دنیا میں کتنے لوگ بیماریوں لا علاج بیماریوں کے شکار ہیں اسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں لاکھوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے تڑپ رہے ہیں دوائیاں انجیکشن آپریشن سب چل رہا ہے لیکن دھیان رہے ان سب کے کانوں تک ایشور کا نام نہیں پہنچتا ہے تو اگر اسواتال میں بھی کسی کے کانوں تک ایشور کا نام پہنچ گیا تو اس کا مطلب اس طرح کچھ پیچھلے جو اس نے جنب میں بویا ہوگا وہ انکرت ہوا تب ہی ایسے کوئی ویدھی بنتی ہے تو آپ سب لوگ یہ بات اپنے ذہن میں بلکل یہ فیڈ کرنے کہ اگر آپ لوگ سن رہے ہیں تو آپ کو لاب ہو رہا ہے اور سب سے بڑی کرپا تو یہ کہ آپ کی کانوں تک آپ کی گھر تک آپ کی زبان تک اس ایشور کا نام آیا اللہ کا ایشور کا گوڑ کا واہگلو کا نام آیا یہ بہت بڑی کرپا ہے انیتہ اس دنیا میں کتنے لوگ ہیں وہ کہنے لگے ان کی ساس ہے ان کو سنانے کوشش کی کیونکہ ان کے جو ہزمن نے وہ گزر گئے تھے تو وہ ہائے ہائے کرتی رہتی ہیں اور ان کو سنانے کوشش کی تو ان کو اتار کے کان سے کھینج کے پھیک دیا شبد نہیں سنے تو میں نے کہا بھاگے میں نہیں ہے نا کیسے سنے گا اگر آپ کے بھاگے میں نہیں ہے میں میرے پیدا جی بیما رہتے تھے کافی پرانی بات ہے اب تو وہ گزر گئے کافی پہلے تو میں بومبے رہتا تھا تو میں ڈی وی ڈی پلیئر لا کے اور ایک ہوم تھییٹر سسٹم لا کے وہاں لگا گیا اور اپنی سسٹر سے کہا ہے کہ یہ شبد لگانا ان کو سننے دینا تو جب تک میں رہتا تھا تب تک وہ سنتے رہتے تھے جیسے میں بومبے چلا جاتا تھا تو وہ بند کروالے تھے کہتے تھے یہ شور بند کرو بھئی پنجابی میں کہتے تھے کہ یہ روڑا بند کرو بھئی ایک ہی روڑا پا رکھیا ہے تو ان کو اشور کا نام شورگل روڑا لگتا تھا خیر جب وہ انکانتی سمیں آیا تو میں آئے گیا ان کے پاس میرا سو بھاگی تھا میں ان کے پاس لگا تار آٹھ دہ دن تک میں رہا میں پاٹ کرتا رہا شبد میں نے ریپیٹ پر لگایا ہوئے تو وہ سنتے رہے تو انت سبے میں چیزیں دکھنے لگتی ہیں آپ کو تب ہی یقینہ تب دیر ہو چکی ہوتی ہے لیکن میں نے ان کو دیکھا کہ وہ لیٹے لیٹے سے ہاتھ جوڑتے تھے ان کو احساس ہوا کہ جو چیز جس سے میں بھاگتا رہا یہ چیز کو میں شور کہتا رہا وہ ہی اصلی چیز تھی تو یہ دربھاگی ہوتا ہے بھاگی سے یہ بات پکڑ میں آتی ہے تو ان کی ساس کے بھاگی میں نہیں تھا اس لیے جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں یہ ان کے اوپر عیشور کی کرپا ہے اگر آپ جب رہے ہیں سبرین کر رہے ہیں پاٹ جاپ کر رہے ہیں تو عیشور کی بہت بڑی کرپا ہے اس کلیوگ میں کتنا لوگ جب پاتے ہوں گے اور جو جبنے کا پریاس بھی کرتے ہیں ان کا من نہیں ٹکتا ہے من بھاگ جاتا ہے بڑی مجبوری میں نید آ جاتی ہے یہ سنگرش ہے اس سے بھی ڈردہ نہیں ہے لیکن آپ لگے رہیے گا عیشور ہم کو دیکھ رہا ہے تو یہ ہم سب کا سو بھاگیا ہے آپ سب بھی کرپا ہے اگر کوئی مریض ہے گھر میں پڑا ہوا لا الاج بیماری کا شکار ہے اس کے کان تک پہنچ گئے تو یہ اس کا سو بھاگیا ہے یہ کرپا ہے اب وہ کرپا آگے کتنی بڑھتی یہ مان لیجئے شروعاتی کرپا ہے اس کے بعد میں آپ پہ کہ دوائی الہی دوائی تو آپ کے کان تک پہنچ گئی آپ کے زبان تک پہنچ گئی آپ کے گھر تک پہنچ گئی اب آپ کتنی محنت کر کے اس کا کتنا لاب اٹھا سکتے ہیں ہے تو یہ معاملہ کرم بھاگگر پرلپت کا لیکن پھر بھی ہم کوشش تو کر سکتے ہیں اسے امید پر دن کٹ رہے ہیں کفت سے دو قدم پہ آشیاں ہیں کسی امید میں لگے رہی ہے کہ کیا پتا کب میں کسی بہنجی سے کہہ رہا تھا ایک بار پہلے بھی شاد میں نے ذکر کیا ہے کہ کسی پتھر کو توڑنے کے لیے ایک بار مسکین جب اس کا ذکر کر رہے تھے کہ آپ نے سو چوٹے ماری تو وہ سوویں چوٹ پہ ٹوٹ گیا اب اگر آپ 99 پہ رک جاتے کہ نہیں ٹوٹے گا تو وہ نہیں ٹوٹتا لیکن ایک چوٹ اور ماری آپ نے تو پتھر ٹوٹ گیا ٹوٹا وہ ایک چوٹ سے لیکن اس کے پیچھے وہ 99 چوٹے تھی تو اس لئے آپ لوگ کوشش کرتے رہیے لگے رہنا ہے کرپا ہے آگے اور کرپا حاصل کر دی ہیں بلکل دویدہ میں نہیں پڑنا ہے من کو اداس نہیں کرنا ہے ہمارے ہی کرم ہیں ہم نہیں بھویا ہے ہم کوئی کاٹنا پڑے گا لیکن ایشور اس میں ہماری مدد کرے گا ایشور کا نام ہماری مدد کرے گا ایک بہن جی کا فون آیا جلندر سے تو وہ کہنے لگ گئی کہ آپ میں تو دیکھتی نہیں ہے یوٹیوب اگرہ لیکن آپ کا ایسے دیکھا میں نے کوئی ویدھی بنی کہ آپ نے پیسا ہوسا کمانا ہوگا تو اس لیے آپ یہ یوٹیوب کے اوپر ڈالتے ہیں ویڈیوز وغیرہ پھر ایسے گچلو دیکھ لیتے ہیں میں دیکھنے لگے تو میری بات سمجھ میں آئی پکڑ میں آئی تو میرا من کیا کہ میں آپ کو فون کروں ان کو چرم روگ تھا تو میں نے ان کو طریقہ بتایا کہ ایسے 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 آپ کر دی جیگا ایشور بھلا کریں ان کے حالانکہ پتی جو ہیں وہ گرنٹی سنگھ ہیں ایبرارڈ ہیں تو ایسے ایسے جو ہمارے کرم ہیں جو ہمارا بھاگیا ہے جو یہ یگ ہے وہ آپ کو بھرماتا ہے مان لیجی یہی خیال آگا کرے تو پیسے کمانے چکر میں اس کو سبسکرائب کیوں کرنا ہے اس کو لائک کیوں کرنا ہے اس سے کیوں جڑنا ہے یہ تو تو میں نے ان سے کہا کہ بہن جی اگر مجھے پیسے ہی کمانے ہوتے تو بمبئی کی فلم ڈسٹی سے بڑھیا جگہ اور کہاں ہے دنیا بر سے لوگ وہاں آتے ہیں وہاں تو یہ آواز ہم لوگ کمرشل وائسنگ کرتے تھے تو اس کی بڑے پیسے ملتے ہیں ہمارے ہم بہت سارے لوگ جو کمرشل وائسنگ کرتے ہیں آواز دیتے ہیں آواز بیچتے ہیں آواز کے سوداغر ہیں تو میں وہ کام بھی کرتا رہا ہوں تو پیسے وہاں سے کما لیتے ہیں ٹی وی سیریلز فلمیں ہیں بہت پیسہ ملتا ہے لیکن وہ پیسہ مان لیجی آپ سارے زندگی کماتے رہیں گے تو کریں گے کیا پونے تو کمیا نہیں نام تو کمیا نہیں وہ جو ہری نام جو آپ نے کمائی کرنی نام کی وہ کمائی تو کی نہیں تو آگے کی راہ داری ہے نہیں تو پھر کیا ہوگا ہمارا وہاں میں بھوتوں سے جو ہے میں نے وارت اللہ کیا اور میں آپ لوگ کے سامنے لے کے آؤں گا یہ بتانے کے لیے میں نے سنیل جی سے بھی یہی کہا کہ جب وہ بھوتوں کا پروگرام شروع کروں گا چڑے لوگ کو جننوں کو بھوتوں کو پریتوں کو جناتوں کو خبیر جننوں کو باون روپا برم راکشس یہ یونیا ہے ان سب کو میں نے انٹریو کیا تھا میں جگیا سو تھا میں ڈھونٹا گھومتا رہتا تھا پھر ایشور نے دیا کر کے الٹی میٹ رستہ بتا دیا لیکن اس چکر میں مہت ترہ ترہ کے لوگوں کو ملتا رہا تو ایک ایسی جگہ ملی جہاں پھر میں نے کہا انٹریو کرتے ہیں کیوں کہ لوگ کو پتا چلے کہ آپ کے جو ماں باپ ہیں آپ کے جو گھر کے بڑے بزرگ تھے وہ بھٹکتے نہ گھوم رہے ہوں ان کو سزا نہ ملی ہوئی ہو تو وہ آپ کو بھی کئی بار تنگ کرتے ہیں اس پر بھی ہم آئیں گے آگے بہت لوگوں کے میرے پاس فون آتے میسیج آتے ہیں کہ پریت آتمائیں تنگ کرتی ہیں بلیک میجک سے لوگ تنگ ہیں ترہ ترہ کی پرابلمز لوگوں کو ہے تو وہ بتاؤں گا یقین دلانے کے لیے کہ نیک بن جاؤ آپ کو پریت آتمائیں روتے روتے بتائیں گی کہ انہوں نے کتنے برے کرم کیے تھے اور تین سو سال کی پانچ سو سال کی سزائیں ملی ہیں اور ہماری اب مقتی کراؤ بھائی ہم لوگ کروا سکتے ہیں ان کے لیے یگ کر کے پاٹ کر کے اکھنڈ پاٹ کر کے سہج پاٹ کر کے ان کے لیے فریادیں کر کے پرارثنائیں کر کے پندان کر کے وہاں وہ کچھ نہیں کر سکتے پیسہ لگا کہ کیسے بھرماتا ہے یہ یگ یگ کا پربھاؤ ہے کہ شاید پیسے کمانے کے لیے لگے ہوئے ہوں گے نہیں پیسے تو وہاں سے کما سکتا تھا ان کو ہم نے منٹائز کیا ہے اس لیے کہ جب نہیں کرتے تھے تب بھی یہ لوگ اس میں ایڈ ڈال دیتے تھے تو ہم نے کہا بھائی جب یہ ایڈ ڈال ہی دیتے ہیں تو پھر اس کو منٹائز ہی کر دیتے ہیں اور جو پیسہ آئے گا میرے بھر کا مجھے عیشور نے دے رکھا ہے میرے پیتا جی چھوڑ گئے میں نے کچھ وہاں بمبئی میں کمایا جو آئے گا اس کی ہماری کوشش ہوتی ہے کیونکہ میرا مقصد ہی جیون میں یہ ہو گیا کیونکہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جانے سے پہلے بانٹ دینا ہے چاہے گیان ہے تو دھن ہے تو جو بھی ہے بانٹ دینا ہے گروہ صاحب کا فرمان ہے غریب کموں گروہ کی گولک تو میں نے گروہ کے پاس کیسے پہنچانا ہے غریب کے وہ میں ڈالنا ہے یہ مقصد ہے جیون کا کہ بانٹ کے جانا ہے سرکروہ کے جانا ہے کچھ چکری نہیں وہاں کیا رہ گیا اس کا کیا ہوگا نہیں بانٹ ہی دیا جس کا جو پریوار میں چاہیے اس کا حصہ دے دیا یہ بھائی میرا ہے اور اس کو بانٹ کے جانا ہے ٹھیک ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ بات آپ لوگ کی پکڑ میں آئی ہوگی اور آپ ایسا نہیں محسوس کریں کہ کرپا ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہم لگے ہوئے ہیں کچھ لوگ کے فون آتے ہیں جرمنی سے دنیا بھر سے کالیفورنیا سے انگلینڈ سے آئرلینڈ سے کہ ہم لگے ہوئے ہیں لیکن کرپا ہوگی کہ نہیں ہوگی کب ہوگی یہ سب تو جسے وہ بھائی سامنے پوچھا مجھ سے تو ٹرگر کیا کہ شاید ہی اور لوگ کے دماغ میں بھی سوال ہو کہ کیسے پتہ لگے نہیں یہی ہے باقی تو آنند سے بے فکری سے بے گھرزی سے وہ خود کہنے لگے کہ مجھے بے پروائی ہے میں اپنے شو روم پر کمی جاتا ہوں پہلے تو میں پیسے ہی کٹھے کرتا رہتا تھا بڑا شو روم آن کا بہت سارے کام کرنے والے ہیں لیکن اب وہ اس کی پروائی نہیں کرتے ہیں گھرے لوگ کی سمسہ سے پریشان تکنے لگا مجھے اس کی پروائی نہیں ہے بات پکڑ میں آنے لگتی ہے بات سمجھ میں آنے لگتی ہے اور اس راہ کے اوپر چلنے والے کو تو موت کا بھی بہن نہیں رہتا ہے موت کا انتظار رہتا ہے گھر جانا ہے اصلی گھر تو کہیں اور ہے یہ تو دھرمشالہ ہے یہاں تو ٹیمپریری ہے معاملہ یہاں جو آیا اس کو جانا ہی پڑے گا تو ہڑی نام کی یہ خوبصورتی ہے کہ جب آپ جبنے لگ جائیں گے سننے لگ جائیں گے جب اگلی یادرہ شروع ہو جائے گی تو آپ کو موت کا بہن نہیں انتظار رہے گا باقی تو در ختم نہیں ہو جاتے ہیں اور ویسے بھی آپ کو کس چیز کا بہن نہیں رہے گا یہ دنیا بر کی چھوٹی موٹی بیماریاں کرونا اور ہونا یہ بھی ایک چھوٹی بیماری ہے اس کو بڑی بنا دیا گیا ہے یہ ناربل ایک وائرس ہے فلو ہے تو اتنا ہی ہے لیکن اس کو بڑا بنا دے اس سے بھی دردنے کی ضرورت نہیں ہے ہر نام سے جڑیے تو سارے بہن ختم ہو جائیں گے ایشور ہم سب کا بھلا کرے آپ سب کا بہت بہت دھنیواد نمسکار جائے ہند جائے بھارت